جو بکرہ ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کی مدد مقرر کی ہے اور جو چھترہ ہے یا بھیڑ ہے اگر وہ چھے مہینے کی ہے اور صحت ٹھیک ہے صحت مند ہے دیکھنے کو لگتے ہیں کہ یہ ایک سال کا تقریباً ہو گیا تو اس کی قربانی درست ہے یعنی وہ چھے مہینے کی بھی قربانی لگ سکتی ہے اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں جو دیہاتوں کے اندر جو بات دیکھی جاتی ہے وہ دوندہ ہونا دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوندہ ہے یا نہیں ہے کمز کم دوندہ جو بھی جانور ہے وہ کمز کم دوندہ ہو یعنی اس کے دو دانت آگے والے گرے ہو تو عام جب آپ منڈی جاتے ہیں جانور لینے کے لیے تو اس میں یہ ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ دو دانت گرے ہوئے ہو لیکن اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ اس کی عمر دو سال پوری ہو گئی ہے دانت نہیں ابھی گرے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے تو دو سال جب عمر پوری ہو چکی ہو دانت نہ بھی گرے ہوئے ہوں تو پھر بھی قربانی اس کی پوری یعنی دو دانت دو سال ہے گائے کے لیے پانچ سال ہیں اونٹ کے لیے اور ایک سال ہے بکرے کے لیے تو اگرچہ ان کے دانت نہ گرے ہوں مدت پوری ہو بکرے میں ایک سال کی مدت پوری ہو گئی ہے گائے میں بھینس میں کٹے میں دو سال کی مدت پوری ہو گئی ہے اور اونٹ میں پانچ سال کی مدت پوری ہو گئی ہے اب وہ قربانی کے لیے بلکل درست ہیں جائز ہیں اگرچہ ان کے دانت نہ بھی گرے پھر بھی ان کی قربانی درست ہے حاملہ جانور کی قربانی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے جانور حاملہ ہے تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے اور اگر تو ابتدائی چند دنوں کے مثلا حاملہ ہے چند دنوں کے ابتدائی دن ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پھر کوئی عرض نہیں اور اگر قریب ہے بچے کی پداش قریب قریب ہے تو پھر اس جانور کو زبا نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی زبا کرتا ہے قرآت اس میں ہے زبا کرتا ہے تو قربانی اس کی ادا ہو جائے گی اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے اس کو زبا کیا جائے گا اور اگر پیٹ میں بچہ زندہ نکل آتا ہے تو پھر اس بچے کو بھی زبا کیا جائے گا کیونکہ وہ اب قربانی کے حکم میں آ جائے گا اس کو بھی زبا کیا جائے گا وہ بھی اللہ کے رستے میں ہے جانور بھی اللہ کے رستے میں اور اگر بالفرض کوئی نہیں کرتا اور اس کو رکھ لیتا ہے تو بعد میں جب مسئلہ کا علم ہو جانور بڑا ہو جائے تو پھر بھی اس کو اللہ کے رستے میں دیا جائے گا وہ بندہ اپنے لئے استعمال نہیں کر سکتا اور اگر جانور کے پیٹ میں ہی بچہ فوت ہو گیا تو جب زبا کیا دیکھا تو بچہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کا کھانا وہ جائز نہیں ہوگا وہ پہلے ہی مر گیا ہوئے اسی باکرنسی پہتے ہیں اس کا کانا چاہی سے